جان ریمبو پاکستانی فلم، ٹی وی، ٹیٹر اور ٹی وی شوز کا ایک بہت بڑا نام ہے جان ریمبو پاکستان کے ورسٹائل اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں اداکاری ہو یا پھر کومیڈی جان ریمبو ایسے پرفارمنس دیتے ہیں کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور اوپر سے ان کے ایکسپریشنز ان کے فن کو چارچاند لگا دیتے ہیں جان ریمبو کا اصل نام افضل خان ہے لیکن ان کو شورت جان ریمبو کے نام سے ہی ملی جان ریمبو یکم ستمبر سن 1966 کو حویلیاں خیبر فکتو خواہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا جان ریمبو کو اداکاری کا شوق جنون کی حد تک تھا جان ریمبو نے اپنے کریئر کا آغاز سٹیج ڈرامو سے کیا اور کچھ عرصہ پی ٹی بی کے زیر احتمام اسلام آباد میں سٹیج پر اپنی اداکاری کے جلوے بخیرہ کرتے تھے اور پھر جان ریمبو کو سن 1991 میں پی ٹی بی کے ایک کومیڈی ڈراما سیریل گیسٹ ہاؤس میں کام مل گیا اس ڈرامے کو راوف خالد نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل گیسٹ ہاؤس میں جان ریمبو نے ایسی شاندار مزایا اداکاری کی کہ یہی ڈراما ان کی وجہ شہرت بن گیا اور اسی ڈرامے کی وجہ سے جان ریمبو فلم انڈسٹری تک پہنچ گئے سن 1992 میں سعید رانا نے انہیں اپنی فلم ہیرو میں کاسٹ کر لیا اس فلم میں ریمبو کے ساتھ صاحبہ نے مرکزی کردار نبایا جبکہ فلم کی باقی کاسٹ میں اظہار قاضی، رنگیلا، شاہدہ منی اور البیلا جیسے اداکار شامل تھے ریمبو کی یہ ایک طرح سے خوشقسمتی بھی تھی کہ ان کو پہلی ہی فلم میں بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم ہیرو نے باکس آفیس پر کچھ خاص بزنس تو نہ کیا لیکن جان ریمبو ایک بہترین اداکار کے طور پر جاننے لگے اسی طرح سن 1994 میں فلم انٹرنیشنل لٹیرے اور فلم ہنڈا راج میں بھی اہم کرداروں کے لیے ان کو کاسٹ کر لیا گیا ان فلموں میں جان ریمبو کو سلطان راہی اور سائمہ جیسے نامور اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سن 1995 میں جان ریمبو نے مشہور پاکستانی فلم منڈا بگڑا جائے میں بطور ہیرو کام کیا اور اس فلم نے باکس آفیس پر کھڑکی توڑ بزنس کیا اور جان ریمبو شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے اس فلم کو شمی مارا نے ڈائریکٹ کیا جبکہ ریمبو کے ساتھ ساتھ فلم منڈا بگڑا جائے میں بابر علی، ریمہ اور صاحبہ نے بھی مرکزی کردار نبھائے اس فلم کے بعد بابر علی، ریمبو، ریمہ اور صاحبہ چاروں ہی شمی مارا کی ٹیم کا حصہ بن گئے اور کئی سپر ہٹ فلموں میں ان چاروں نے اکٹھے کام کیا جن میں لوف پچانویں معاملہ گڑ بڑھ ہے زیور اور چور مچائے شور جیسی فلمیں شامل ہیں افضل خان المعروف جان ریمبو ایک سے بڑھ کر ایک قومیاب فلم میں کام کرتے گئے ان کی مشہور فلموں میں ڈنڈا پیل، جنگل کوین، موسیٰ خان، بیٹا، جتی، ہم کسی سے کم نہیں کالا راج، چور مچائے شور، منڈا بگڑا جائے، منڈا رنگ رنگلہ، اخری شہزادہ، راجہ پاکستانی، لوف میں گم، بولا سجن، انصاف ہو تو ایسا، منڈا شرارتی، زیور اور سایہ خدایہ زلجلار سمیت کئی نامور فلمیں شامل ہیں اگر ہم بات کریں افضل خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے اداکارہ صاحبہ کے ساتھ شادی کی اداکارہ صاحبہ اور ریمبو دونوں ہی فلموں میں اکٹھے کام کرنے کے دوران ہی ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے اور پھر شادی کر لی جان ریمبو اور صاحبہ کی جوڑی شو بز انڈسٹری میں ایک مثالی جوڑی سمجھی جاتی ہے واضر ہے کہ اداکارہ صاحبہ مشہور و معروف فلم اداکارہ نیشو بیگم کی صاحبزادی ہیں شروع شروع میں نیشو بیگم نے ان دونوں کی شادی کی بھرپور مخالفت کی لیکن پھر ان دونوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا آج نیشو بیگم بڑے فخر سے جان ریمبو کو اپنا داماد نہیں بلکہ بیٹا سمجھتی ہیں سن دو ہزار کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ تر پنجابی فلمیں ہی بڑھنا شروع ہو گئی اور بہت جلد پنجابی فلم انڈسٹری بھی اپنا میار خو بیٹھی افضل خان نے چند ایک پنجابی فلموں میں بطور کومیڈین اداکار کام کیا لیکن اب جان ریمبو صرف میاری فلموں میں ہی نظر آتے ہیں جان ریمبو نے چند ایک ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے جن میں یہ محبتیں یہ چاہتیں خدا اور محبت سیزن ٹو تڑپ ناغن اور چوکی نمبر چار سو بیس جیسے ڈرامیں شامل ہیں اداکاری کے ساتھ ساتھ جان ریمبو نے بطور محزبان بھی خوب شورت حاصل کی ہے اور ٹی وی پر بطور محزبان انہوں نے آگا ماجد اور سلیم البیلا کے ساتھ خوب کومیڈی کے رنگ بخیرے ہیں جان ریمبو آج کل یوٹیوب پر اپنے چینل پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اکثر اپنی بیوی صاحبہ کے ہمراہ ٹی وی پرگرامز میں بطور محزبان آتے رہتے ہیں افضل خان عرف جان ریمبو سنجیتہ اور کومیڈی اداکاری میں خاص مہارت رکھتے ہیں حال ہی میں پاکستانی انیمیٹڈ فلم دا ڈانکی کینگ میں انہوں نے مرکزی کردار منگو کی آواز ریکارڈ کروائی اور منگو کے کردار کو لازوال بنا دیا افضل خان عرف جان ریمبو جیسے فنکار پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں اللہ تعالی ان کو صحت اور زندگی دے اور یہ اسی طرح لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لاتے رہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو فرنڈز اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں